اسلام علیکم سوڈرینٹ صاحب دیکھ رہے ہیں انڈرسین ایڈوکیشن نیوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو انفروم کروں گی مطالعہ پاکستان کے باب نمبر ایک میز کے سبق نمبر ایک کے جس کا نام ہے اسلام جمہوریہ پاکستان کا قیام تو اس کو ویری ویری امپورٹنٹ جو قصہ نمبر ون نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی بیان کیجئے تو اس کا میں آپ کو آنسر گوں گی ویری ویری امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت اچھا آنسر ہے جو میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے اگر آپ انشاءاللہ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے پرپیر کر لیں گے تو آپ کے ایٹ بائی ایٹ مارکس پیپر میں ضرور ہوں گے انشاءاللہ تو جتنے بھی امپورٹنٹ پرسنٹس ہیں نیکس ویڈیو لیکچرز میں میں اس سب کے نورٹس رہا ہے اپنے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ نے ان کی بہت اچھے طریقے سے پرپیرشن کرنی ہے اور اپنے فیلو سٹورنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کرنی ہے ویڈیو لیکچرز تاکہ آپ کا تو بینیفٹ ہو ہی ہو اور ساتھ میں ان کا بھی ہو سو سٹارٹ کرتے ہیں مسئل نمبر بان ہے نظریہ پاکستان کے عجزائے ترقیبی بیان کیجئے ساتھ میں آپ اس کو نورٹ بھی کرتے جائیں ہوکے تو اپنے نورٹس بناتے جائیں ساتھ ساتھ تو جواب ہے بریسگیر کی مسلمانوں نے پاکستان بطورِ الہدہ مسلم مملکت اس لیے حاصل کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو رائچ کیا جائے اور ملک میں ایسا نظام رائچ ہو جس میں قرآن پاک اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو اصولوں کے طور پر اپنایا جائے اسلام کا نظام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور ہر دور کے لیے مکمل قابل عمل ہے اسلامی نظام کے عجزائے ترقیبی درد زیل ہیں تو سٹیڈنٹس بیری ویری امپورٹنٹ کی پوائنٹ یہ ہے کہ پوائنٹس کے ساتھ اسٹوڈنٹ نے لکھا ہوتا ہے نا آنسر دیا ہوتا ہے اس کے نمبر کنفرم کمپلیٹ ہوتے ہیں پورے ہوتے ہیں اوکی اپنے پوائنٹس سے جو ہے اپنے آنسر دینے تو جیسے میں نے یہاں پر آپ کے لئے نورٹس پریپیر کیے ہیں عقائد و عبادات پاکستان کے مطالبے کے پسے منظر میں یہ سوچ بھی کار فرما تھی کہ مسلمان اپنی زندگیاں اپنے عقائد کے مطابق گزار سکیں انہیں عبادات کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو عقائد میں توحید رسالت یوم آخرت پرشتوں اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا لازم ہے مسلمانوں کی عبادات میں نماز روزہ حج زکاة شامل ہے جن کی ادائیگی ان پر فرض ہے اللہ تعالیٰ کی عظیم ہستی کے لیے اپنی جان اور مال کو قربان کرنا جہاد کہلاتا ہے لہٰذا جہاد بن نفس اور جہاد بن مال کرنے کی تلقیم کی گئی ہے ان تمام عبادات کا مقصد اپنے آپ کو اللہ کی منشاہ کا بابند بنانا ہے اور کسی دوسرے کا مہتاج بننے سے رھوکنا ہے یہ کردار ایک مثالی اسلامی ریاست اور معاشرے کی تشکیل میں اہمیت کا حامل ہے سو سیکنڈ پوائنٹ ہے جمہوری روایات کو فروغ اس کو ریٹ کرتے ہیں اسلامی ریاست میں ہمیشہ جمہوریت کو فروغ حاصل ہوتا ہے عوام کی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے اور وہ لوگ قانون کے دائرہ کار میں رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں قانون سب کو تحفظ فراہم کرتا ہے مساوات قائم کی جاتی ہے افراد میں رنگ و نسل ذات پات یا زبان کی بنیاد پر کوئی تمیز روا نہیں رکھی جاتی ہر کام عوام کی بھلائی کے لیے کیا جاتا ہے امیر المومنین اپنی ذمہ داریاں نبھانے کا پابند ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کے احکام کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے اور اقتدار کو اس عظیم ہستی کی منشاہ پر چلاتا ہے پاکستان کو قیام عمل میں لانے کا مقصد بھی درجہ بالا جمہوری روایات اور تصورات کو عملی شکل دینا تھا تاکہ ملک میں اسلامی اقدار کو اپنایا جائے مغربی جمہوریت کے تصور کی حوصلہ شکنی کی جائے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریت کے مقابلے میں بہت مختلف ہے سو اس بارے میں قائد اعظم نے چودہ فروری انیس سو اٹھالیس میں اس کے پورٹین فیوری نائنٹین پورٹی ایٹ کو سبی کے مقام پر اپنے خطاب میں قیام پاکستان کی غرض نو بیان کی اور ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی رنگ میں اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد پرہم کریں اللہ زلجلال نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہم صلاح مشورے سے تہہ کریں اوکے سو نیکس پوائنٹ is پوائنٹ نمبر تری مساوات اور معاشرتی انصاف اسلام ایک پر امن دین ہے جو اقوت اور بھائیچارے کا درس دیتا ہے کسی کے حقوق سرپ کرنے سے منع کرتا ہے اور مسلمانوں پر زور دیتا ہے کہ معاشرے میں رنگ و نسل اور زبان و ثقافت کی تمیز ذروع رکھے بغیر انصاف فراہم کریں ازاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی معاشرتی انصاف کے قیام کی بنیادی شرائط ہیں اسلام عورتوں کو بلند مقام دیتا ہے عورت کی ماں بیٹی بیوی بہن غرض ہر کردار میں عظمت بیان کی گئی ہے قرآن میں عورتوں کے حقوق کا مردوں سے پہلے ذکر موجود ہے اسلام نے انہیں وراست میں حصہ دار قرار دیا ہے اسلامی معاشرہ بھوہوں نداروں یتیموں اور بیواؤں کی ضروریات پوری کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اسلامی حکومت نے دولت کو چند ہاتھوں میں روکا نہیں جاتا بلکہ دولت کی منصفانہ تقسیم کی جاتی ہے پاکستان بنانے کا فیصلہ ان تمام اقدار کی تکمیل کے لیے کیا گیا تاکہ اس عظیم مملکتِ خدا داد میں افوت بھائیچارے پرداشت اور بہامی تعاون کے جذبوں کو فروغ دیا جا سکی سیکھٹی لاس پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر پور شہریوں کے حقوق و فرائز اسلامی ریاست میں عوام کے حقوق و فرائز کا بڑا خیار لکھا جاتا ہے ایک فرد کا حق دوسرے کا فرض بن جاتا ہے اس لیے حقوق و فرائز کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے اور ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں ایک شخص ہمیشہ فرائز ادا کر کے ہی حقوق حاصل کرنے کے قابل بنتا ہے اسلامی ریاست میں کسی فرق و تمیز کے بغیر بنیادی حقوق فراہم کیے جاتے ہیں حقوق ہمیشہ وہ سہولتیں ہوتی ہیں جو شہریوں کو ریاست فرائز کی ادائیگی کے بعد دیتی ہے اسلام نے بھی حقوق کے حوالے سے کسی امیر غریب کالے گورے اور عربی اچمی کا فرق روا نہ رکھا پاکستان کے قیام کے پسے منظر میں ایک سوچ یہ بھی تھی کہ عوام کو یقصہ حقوق اور اقلیتوں کو تحفظ ملے کیونکہ اسلام یہ اجازت کسی بھی صورت نہیں دیتا کہ اسلامی معاشرے میں زندگی بسر کرنے والوں کے جان مال اور مذہبی روایات کا تحفظ نہ کیا جائے لہٰذا قیام پاکستان اسلامی معاشرے کے قیام کی طرف ایک بڑا قدم تھا تاکہ مسلمان اپنی زندگیاں مذہبی اصولوں کے مطابق گزار سکیں سو لاسٹ پوائنٹ اس اقوت اور بھائی چارہ ان پوائنٹ نمبر فائیو ہے یہ سو دین اسلام امن کا دائی ہے اور مسلمانوں کے ماں بین اقوت اور بھائی چارے کے جذبوں کو فروغ دینے پر زور دیتا ہے بھائی چارے سے ہمیشہ محبت فلوس احسان شفقت اور ہمدردی میں اضافہ ہوتا ہے تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور دوسرے کے دکھ سکنے برابر کے شریک ہوتے ہیں اسلامی ریاست پاکستان کی تشکیل بھی اسی جذبے کے ساتھ ہوئی کہ ملک میں اقوت اور بھائی چارے کو فروغ دیا جائے سو سرینڈز یہ تھا لونگ پرسن ویری ویری امپورٹنٹ اوکے سو آپ نے اس کی بہت اچھے طریقے سے پرپریشن کرنی ہے کیونکہ یہ میں نے جو ویری ویری امپورٹنٹ لونگ پرسنز ہیں نا انہی کے انہی کے جو نورسن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سو آپ نے ان پرسنز کی بہت اچھی پرپریشن کرنی ہے اوکے سو نیکس ویڈیو لیکچرز کو ویل کرنے کے لئے جن میں میں نیکسٹ ویری ویری امپورٹنٹ چپٹر وائز لونگ پرسنز شیئر کروں گی اوکے آپ کو ایکسپلین کروں گی اس طریقے سے ہی نورس پناکے آپ نے ضرور جو ہے ان کی پرپریشن کرنی ہے اوکے سو ویڈیو لیکچر کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پرس کریں تاکہ ہر لیٹس ویڈیو لیکچر کی اپ ڈیٹ آپ تک مہن سکیں اور آپ سے کوئی بھی لیکچر مسنا ہو اوکے اللہ حافظ موسیقی